تو گز میں ہوں کتاب دیکھ رہے ہیں ڈیوڈالی فنسفر تک اب دیکھو آج کی یہ ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کمپیر تو ہم ایک ہی انسان کو کرنے والے ہیں اس کے دو گیمکس سے یعنی کی ایک طرح سے ہم کمپیر کریں گے ڈیوڈالی کے دین ایمروز کو اے ڈیوڈالی کے جون موکسلی سے یعنی کی یہ والی ویڈیو سمجھ لو دھمال ہونے والی ہے اور کافی کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا ان دونوں گیمکس اور ٹریکٹرز کے بارے میں یہ ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں تو بینہ ٹائم ویڈس کی چلے بھی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھو بیسکلی بات کیا کریں گے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ دین ایمروز جیادہ بیٹر ہیں یا پھر جان موکس لی یعنی دونوں میں ان کا جو کیریکٹر تھا وہ جیادہ بیٹر تھا یا پھر کرنٹلی ایڈ ایمروز میں جو کیریکٹر ہیں ان کا وہ جیادہ بیٹر ہے یعنی کہ سمجھلا آپ اوورالی ویڈیو کتنی خاص ہونے والی ہے اور کافی جوبردست بھی ہونے والی ہے یہاں پہ کافی سارے ٹاپکس میں اچھاٹ کر رکھیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ابھی سیئر کرنے والا ہوں پہلے دین ایمروز کے بارے میں بولوں گا دین جان موکس لی کے بارے میں میں وہاں پہ کمپیر کروں گا دین ایمروز کے بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیوڑلی میں دین ایمروز کا جو گمک تھا وہ کافی کریزی ٹائپ کا تھا آپ سب جانتے ہو کیا کیا دھوم بچائے ہوئے دین ایمروز نے دیوڑلی میں پاپ کورنز پھر کیا کیا میں بولوں بیر سوڈا کیا کیا نہیں کیا ہے جان موکس لی نے اور بسکلی دین ایمبروز نے یہاں پہ جان موکس لی کے بارے میں آپ ہم کمپیر کریں اے ڈبلو میں تو یہاں پہ دیکھو لگ بھگ اسی طرح کا گمک ہے بٹ نوٹ ڈیٹ مچ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ڈبلو لی میں تھا نیکس چیز کا ہے جو نیکس ٹاپک ہے وہ یہ ہے ڈبلو لی میں دین ایمبروز بھیری فنی کافی زیادہ فنی تھے اور ادھر جان موکس لی اتنے زیادہ نہیں ہے یعنی کہ نوٹ ڈیٹ مچ ہے لیکن نوٹ ڈیٹ مچ اتنے زیادہ نہیں ہے یہاں جنگا کیریکٹر ہے وہ ہلکا سیریس ٹائپ سے ہو جاتا ہے اور اترہ بولڈ ہو جاتا ہے بائی دوو اگر آپ دین ایمبروز کو دیکھو دبو رہی میں تو وہ تھوڑا فنی ٹائپ کا تھا نیکس چیز کا ہے جہاں پہ نیکس ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دبو رہی میں انہیں کافی ساری بڑی اپرچنیٹیز ملی تھی کیونکہ دیکھو آپ سب سمجھ سکتے ہو رسول مینہ میں کمپیٹ کیا کافی اپرچنیٹیز ملی سیلڈ میں رہے ہیں پر یہاں پہ اے ڈیٹ مچ لیکن اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی اتنی اپرچنیٹیز نہیں ملی ہے لیکن یہ بس سٹارٹنگ ہے پوسیبیلی آنے والے سمیہ میں انہیں ڈیٹ ملی سے زیادہ بیٹر اپرچنیٹیز مل سکتے ہیں اے ڈیٹ ملی میں یہاں پہ اے ڈیٹ ملی سے کمپیٹ کریں تو نوٹ گوٹڈ ایک بار فٹ سے کسی بھی بڑے سے کوئی اتنا اچھی طریقے سے ہیڈ لائن نہیں کیا ہے ڈین ایمروز نے یعنی کی جان موکس لی اے ڈیٹ ملو کے حالانکہ ابھی تک تو کچھ اتنے بڑے سوچ بھی نہیں ہوئے اے ڈیٹ ملو میں تو یہاں پہ کمپیٹیزن کرنا تو اس کے بارے میں تو بیکاری ہیں لیکن پھر بھی جو ہے میں اپنے ساتھ سیئر کروں آپ کے ساتھ اس کے بعد دیکھو یہاں پروڈسنی کے سب سے بڑے سوپرسٹرس میں سے ایک بڑک لیسنر کی ناک میں دم کر دی تھی ڈیوڑا لی کے اندر اور گائز نیکسٹ یہاں پہ اے ڈیوڈ میں دیکھو تو یہاں پہ آپ کو اتنا بڑا سوپرسٹرس دیکھنے کو ملے گا ہی نہیں تو کمپیٹیشن تو بنتا ہی نہیں ہے اس کے بعد گائز اٹلاسٹو ٹوپک ہے وہ یہ ہے بیگ برینڈ بیٹر گیمیک سیمپل ہے جتنا بڑا برینڈ ہوگا اتنا ہی زیادہ بیٹر اور بڑھیا رول ہوگا اور یہاں اے ڈیوڈ سے کمپیٹر کریں ہم تو دیکھو اے ڈیوڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے اتنا بڑا برینڈ نہیں ہے جتنا اسے ہائپ کیا گیا ہے اے ڈیوڈ فیلال ابھی تھوڑا سا ایمپیکٹ ریسنگ کی طرح کا ہے لیکن وہ جیل نیا نیا ہے ہائپ کیا جا رہا ہے یہ بھی کچھ دنوں میں نارمل ہو جائے گا اور یہی کچھ کمپیٹرزن تھی اوہرال یہی ہے دین ایمروز تھے وہ جیادہ بیٹر تھے جان موکلی سے اور یہاں جان موکلی کا جو کریکٹر ہے وہ فیقہ پڑھ رہا ہے دیوڈالی کے دین ایمروز کے آگے تو ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ کافی جلدی دین ایمروز کا ریٹرن ہو دیوڈالی میں اور یہی ہوپ ہے آپ یہی ہوپ کرو کہ دین ایمروز کا کافی جلدی دین ایمروز کا ریٹرن ہو اس ویڈیو کے لیے تھا ویڈیو کیسے لیے کمنٹ کر کے جو بتائیں یاد ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں پریفرنس کے ساتھ شیئر کریں اور موشت پر ٹیلی جنال کو سبسکراب بھی کریں تو فیر ملتا ہے پھر کافی انٹرسنگ ویڈیو میں